ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں ناک اور پیشانی ان دونوں کا زمین پر رکھنا ضروری ہے کی نہیں کیا سجدہ کھلی ہوئی پیشانی پر کرنا ہی ضروری ہے یاد رکھئے نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں پیشانی اور ناک ان دونوں کا زمین کے ساتھ تچ ہونا چاہیے یعنی ناک اور پیشانی ان دونوں پر سجدہ ہونا چاہیے ہاں اگر کوئی عذر ہو مثلا پیشانی پر کوئی زخم ہے پھوڑا پھنسی ہے اسی طریقے سے ناک پر کوئی عذر ہے پھوڑا پھنسی ہے زخم ہے تو اس صورت میں اگر پیشانی اور ناک ان دونوں میں سے ایک پر سجدہ کر لیا تو نماز مکمل ہو جائے گی عذر کی وجہ سے ایسا کرنا جائز ہے اس بات کو بطور خاص یاد رکھے آپ لوگ اس میں بڑی غلطیں ہم کرتے ہیں سجدے کی صورت میں عذر انہیں تکلیف کے بغیر صرف ناک پر سجدہ کرنے کی صورت میں صرف ناک پر سجدہ کرنے کی صورت میں نماز ہی عدہ نہیں ہوگی اور بلا عذر بغیر ناک اور پیشانی ان دونوں کو سجدے کی حالت میں زمین پر ہی رکھنا چاہیے اور دوسرا سوال پوچھا تھا سجدے میں پیشانی کو کھلا رکھنا ضروری ہے کی نہیں دیکھیں سجدے کی حالت میں پیشانی کو کھلا رکھنا مستحب عمل ہے اگر بلا ضرورت چادر کے ذریعے سے یا جیسے آج سردیوں کے زمانے میں گرم ٹوپی پہنتے ہیں وہ پیشانی کو ڈھاپ لیتی ہے چھپا لیتی ہے ایسی طریقے سے امام اگر پوری پیشانی پر ہو تو اس طریقے سے پیشانی کو چھپا کر نماز پڑھنا یہ مکرو ہے لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے مکرو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ وازوان کھا رہے ہیں اور اس کے کباب کھا رہے ہیں لیکن ان میں نمک ہی نہ ہو وازوان کے ساتھ نمک ہی نہ ہو پیٹ تو آپ کا بھر جائے گا لیکن وہ لذت وہ چاشنی محسوس نہیں ہوگی جو ہونے چاہیے تھی تو لہذا کوشش کرنے چاہیے کہ پیشانی کو آپ نماز میں کھلا رکھیں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ